اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اچھی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لائن ہوں بھنڈی کی سبسی اس طرح کی ریسپی آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی اور نہ ہی ٹرائی کی ہوگی کیونکہ میں آپ کو ایک نئے طریقے سے آج بھنڈی تیار کر کے دکھاؤں گی سو لیٹس سٹارٹ بھنڈی بنانے کے لئے آپ نے کوئی بھی پین لے لینا ہے اور اس میں آپ نے آئل ایڈ کرنا ہے آئل کی کونٹی آپ نے زیادہ ایڈ کرنی ہے کیونکہ ہم نے بھنڈیوں کو فرائی کرنا ہے جب ہم بھنڈیوں کو فرائی کر لیں گے تو اس کے بعد ہم جتنا بھی ایکسٹر آئل ہوگا اس کو ہم نکال کے سائٹ پر رکھ لیں گے تو آپ نے جب آئل ایڈ کرنا ہے تو جیسے ہی آئل گرم ہو جائے تو آپ نے اس میں بھنڈیا ایڈ کرنی ہے یہاں پہ میں نے بھنڈیا تقریباً ہاف کیجی لیں تھی تو آپ نے اس کے اگارڈنگ ریسپی کو ارجسٹ کرنا ہے اگر آپ اس سے زیادہ کونٹی میں بنا رہے ہیں یا کم کونٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کے اکارڈنگ سپائسز کو ارجسٹ کر لیجئے گا اسی طرح میں اس میں دو سپائسز ایڈ کروں گی ایک تو میں اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کروں گی اور ہاف ٹیبل سپون میں اس میں ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کروں گی اور پھر اس کو اچھی طرح سے آپ نے فرائی کر لینا ہے پاکستان میں بینڈی کی سبزی کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور گرمیوں کے موسم کی یہ سبزی ہے تو اگر ساتھ لسی ہو اور تندور کی روٹی ہو تو با 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 کیا بات ہے میری تو فیورٹ سبزی ہے یہ آپ کی فیورٹ سبزی کونسی ہے کومنٹ باکس میں مجھ سے ضرور شیئر کریے گا تقریباً دس منٹ تک یہ فرائی ہو جائے گی جب اس کی کنڈیشن اس طرح کی ہو جائے گی تو آپ نے اس کو کسی بھی سٹینر کے مدد سے نکال لینا ہے سارا آئل آپ نے اس کا سپریٹ کر لینا ہے اور بینیوں کو آپ نے سپریٹ کر لینا ہے اس کے بعد جتنا بھی ایکسٹر آئل ہوگا آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور تھوڑا سو آئل آپ نے رہنے دینا ہے جس میں ہم نے پیاز کو بعد میں سوتے کرنا ہے تو اس کے مدد سے میں نے اپنی بینیوں کو سپریٹ کر لیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری بینیوں کو سپریٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد سارا آئل بھی میں نے نکال لیا ہے جس تھوڑا سو آئل اس میں میں نے رہنے دیا اس کے بعد آپ نے آئل میں پیاس ایڈ کر لینا ہے میرے پاس ہاف کیجی پیاس ہے جن کو میں نے باری باری کٹ کر کے اچھی طرح دو کے تو آپ نے اس میں ٹرین کر کے شامل کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے جب یہ لائٹ گولڈن کلر دینا شروع ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے اس میں کچھ چیزیں شامل کرنی ہے آرموست دس منٹ تک یہ فرائی ہو جائیں جس چیزیں شامل کرنی ہے اس کے لئے آپ نے پیاس کو سائٹ پر کر لینا ہے اس کا سرکل نہ رہنا ہے ا lle میں آپ نے پیاس 1 ڈیبل سپون لیسن کا پیسٹ شامل کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ action سائے گا 1 ڈیبل سپون کی پیسٹ کو تغیابل دو تگیرے گا اس میں زیادہ پیسٹ کی بازن آرابد میں پیسٹی اپنے پیسٹ 1 ڈیبل سپون سی زیادہ ایڈ کیا تھا اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ بازنی آرابد جیسی مرضی ری歐 بھی ٹرائے کر لیں لیکن اگر آپ یہ چیز ایٹ نہیں کریں گے تو اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا تو اس کے لیے میں اس میں ایٹ کروں گے وان کپ ٹرمیٹو اس کے بعد آپ نے اگین اس میں سپائسز ایٹ کرنے آئیں نمک ایٹ کریں گے ریڈ چلی پاودر ایٹ کریں گے اور اس میں هاف تیبل سپون آپ نے حلwordی پاودر کا بھی ایٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے کور کر دینا ہے تقریباً 5 سے 6 منٹ آپ اس کو اسی طرح میڈیم فلیم پہ پکائیں گے آلماس 5 منٹ بعد یہ بلکل سوفٹ ہو جائیں گے تو آپ نے اس کے بعد اس میں بنیو کو شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے اس کو اگین کور کر دینا ہے اور اس کو دم والی آنچ پہ رکھ دینا ہے تقریباً 10 منٹ آپ نے اس کو دم پہ جانے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے اور پھر اس کو کسی بھی سرونگ ڈش میں ایڈ کر کے آپ اس کو گرم گرم نوٹی کے ساتھ انجائے کریں اگر آپ میری ریسپیز کو پسند کرتے ہیں تو لائک تو ضرور بنتا ہے تو پلیز لائک ضرور کریے گا اور اگر آپ کو زیادہ چھ لگیں تو فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیے وغیر یہاں سے سکپ مت کریے گا ویڈیو مجھے دیجئے اجازت اور اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ